اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کا جوابات ہم اتنی آسانی سے اسلامی نکتے نظر کے حوالے سے مل جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ حضر آپ کا حضر جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اور سیاست کیا ان دونوں کا کوئی تعلق بنتا ہے اسٹوریکلی اور آج کے دور کے حوالے سے اور دوسرا کیوں فقدان ہے اتنا زیادہ ہمارے اسلامی کنٹریز میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ جو اٹھے اور ہم سب کو ایک جو ہے متحد جو ہے وہ امہ بنا دے اگر کو اٹھے بھی ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی نکتے نظر سے ہم کیسے ایک لیڈرشپ جو ہے اپنی امہ کے لئے کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کیا انگریلینٹس ہیں جس سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ بھئی فلان شخص کے جو ہے وہ اس لیڈرشپ پہ قابل ہے ماشاء اللہ جمیر آسن صاحب بڑا خوبصوص سوال آپ نے کیا سب سے پہلے آپ نے جو اپریشیٹ کیا ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں اور باقی جو آپ نے دو سوال کیے ہیں پہلے سوال کو تو تفصیل سے میں نے بیان کر دیا ہے کہ اسلام کا سیاستی سے کیا تعلق ہے کہ سیاستی اسلام کا خود مستقل ایک شعبہ ہے اور دوسرا سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کہ اسلام میں کیا وجہ ہے کہ اسلام میں لیڈرشپ کی کمی ہے اس کا جواب میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ یہ بہت چلتا ہے جو وہ پروپیگنڈا ہے ہماری اسلامی دنیا میں خاص طور پر اور مسلمانوں کی زبان پر کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے یاد رکھے لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے اور لیڈرشپ کا فقدان اسلام میں ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اسلام تو آتا ہے لیڈرشپ کے لیے اس لئے اسلام کی نیچر کیا اسلام ہمیشہ غالب رہتا مغلوب نہیں ہوتا اسلام تو بلندی کے لیے آتا ہے غالبے کے لیے آتا ہے اور حاکم اور لیڈرشپ غالبے کا دوسرا نام ہے اسلام اور مسلمان یہ غالبے کا دوسرا نام ہے یہ کبھی جو ہے وہ کبھی لیڈرشپ سے خالی نہیں ہوتا تو اس لئے اسلام میں لیڈرشپ تو ہے میں کہتا ہوں کہ لیڈرشپ کا فقدان نہیں بلکہ لیڈر کی فالوئنگ کا فقدان ہے اس کی پیروی کا فقدان ہے ہمارے اندر اتنا انتشار پیدا ہو چکا ہے کہیں فرقہ واریت کے نوان سے کہیں مسلک کی وجہ سے کہیں اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے کہیں سیاسی دور توڑ کی وجہ سے کہ پارٹی بازی کی وجہ سے ہم لیڈر کو ٹیلینٹڈ دیکھنے کے باوجود اس کو کریڈر دینے کو تیار نہیں ہوتے اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے لہذا لیڈرشپ کا فقدان نہیں ایکسپٹنس کا فقدان ہے ہم اس کو لیڈر مان نہیں رہے ہیں اس لیے مانتے کہ ساڑھی پارٹی دا نہیں ہگا اس لیے مانتے کہ ہمارے مسلک کا نہیں ہگا اس لیے مانتے کہ یہ دوسرے فرقہ کا آدمی ہیں بس اس چیز کا فقدان ہے اور یہ جب تک یہ انتشار ختم نہیں ہوگا اور اتحاد متحد ہو کر امت سمہ وطہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں حدیث میں سمہ وطہ کہ بند اپنے حاکم کی سنو اور اس کی اطاعت کرو بس جب ایک حاکم اپنے اصول و قواعد کی ترطیب کے بعد حاکم من گیا آپ کا بس وہ آپ کا امیر و مومن ہو گیا اب آپ نے اس کی بات کو سننا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے نتیہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جیسی مسلمان کو حاکم منتا ہے تو دوسری پارٹی مخالف پارٹی جس کو حضب اختلاف کہتے ہیں وہ روڑے اٹکانا شروع کر دیتی ہے اس کی ٹانگیں کھینے شروع کر دیتی ہے نتیہ کیا ہوتا ہے وہ ملک کی تعمیر کے بجائے اپنی تخریب سے بچنے کے لیے وہ کبھی امریکہ کو دیکھتا ہے کبھی یورپ کو دیکھتا ہے کبھی برطانیت بھیگ مانگتا ہے غیروں کے جھولی میں جا کے بیٹھ جاتے سانو بچاؤ ساڑھی کرسی بچاؤ کیونکہ میرے خلاف اعتمادی طریق پیدا ہو رہی تو امریکہ پھر سر پہ جب ہاتھ رکھتا ہے تو امریکہ پہ اپنی پالیسیاں منظور کرا کے ہاتھ رکھتا ہے یورپ جب آپ کی پسنتا ہے یورپی یونین جب آپ کی سنتی ہے تو پھر اپنی پالیسیاں منظور کرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے ندیہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ کے ملک کے مفاد کے خلاف ان کے مفاد کے مطابق کام کرتا ہے یہ اصل میں وہ رویہ ہے جس نے ہمارے ملکوں کو تباہ کر رکھا ہے لہذا جب ایک بندہ ووٹنگ کے بعد وہاں کی من گیا اس کو آپ مسلمان ہیں آپ اسلامی ملکہ مومین سمجھیں سما و تا کے ساتھ کام کریں جو ٹائم اس کو ملا وہ ٹائم پورا اس کو کرنے دیں اپنی صلاحیتیں وہ لے کے چلتا رہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں ندیہ کیا نکلتا ہے لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے ابھی وہ بنے ہی ہیں بنتے اس کے خلاف میڈیا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ میڈیا کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے پڑوسی ملک سے پیسہ مل رہا ہے میڈیا اس کے خلاف ادیر بن شروع کر دیتا ہے وہ حاکم بجارہ ملک کے بارے میں سوچنے کی وجہ ہے علمانوں میں نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام کی نیچری بلندی اور غلبہ ہے ہاں ایکسپٹنس کا فقدان ہے ہم اگلے کی صلاحیت کو اور اس کی پہروی کرنا ہم میں نہیں ہے یہ جو ہمارے اندر قبر ہے اور یہ ہمارے اندر اداوت اور کینہ ہے اس کی وجہ سے آج امت جو تیتر بیتر نظر آتی ہے بہت خوبصورت طریقہ سے آپ نے بیان کیا